دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانه جلیل دعائم الفدیل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اور بے شک ہای یہ بے وقوفی کی انتہائی نہیں تو کیا ہے یہ شرک نہیں تو کیا ہے یہ ہے غلو پھر اسی طرح سنیئے صحابہ کے بارے میں ہم غلو کرتے ہیں اسی طرح ہم اولیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں عبدالقادر جیلانی کے بارے میں غلو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں لا تغلو فی دینکو یہ مضمون سورت النساء میں بھی آیا ہے یہی مضمون اگلی سورت المائدہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے دو مرتبہ یہ مضمون آیا ہے اچھا جی اس کے بعد آخری آیت 176 قانون وراثت کے بارے میں اچھا وہ جو پہلا پیرگراث تھا 143 تک اس میں آیت نمبر 11 12 13 14 چار آیات یہ قانون وراثت کے بارے میں ہیں law of inheritance یہاں ایک زمنی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں زمنی بات میں کہنا چاہتا ہوں قانون وراثت کے بارے میں قانون وراثت کے بارے میں سن لیجئے تین باتیں ذہن میں سمجھ لیجئے آپ کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں یہ آپ کے لئے بڑی ضروری باتیں بتاتا ہوں ایک چیز ہے حیبہ حیبہ کا مطلب ہے گفٹ حیبہ دوسری چیز ہے وسیعت جس کو will کہتے ہیں اور تیسری چیز ہے وراثت وراثت کا مطلب ہے inheritance حیبہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو دے دیتے ہیں کسی مسلمان کو دیتے ہیں کافر کو دیتے ہیں بیٹے کو دیتے ہیں بیٹی کو دیتے ہیں یہ بھائی پانچ تو لے 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 یہ پانچ ہزار لے لے یہ ایک لاکھ لے لے یہ تو دکاہ لگا لے یہ تو ہی کر لے یہ حیبہ ہے یہ دے دیا قبضہ بھی دے دیا پیسے بھی دے دیا کافر کو دی دیا گفت دے دیا یہ حیبہ ہے یہ دوسری چیز ہے وسیعت وسیعت میں ہوتا یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں لیکن قبضہ بھی نہیں دیتا قبضہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے گا تیسری چیز ہے یہ وراثت مرنے کے بعد میں منصورہ میں تھا ایک آدمی نے سوال کیا ایک بڑے میاں تھے انہوں نے سوال کیا مرکزی تربیتگاہ میں اس نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے میرا جائداد میں سے میرا حصہ دے دو اور اگر آپ مجھے حصہ نہیں دیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے اچھا میں نے کہا اس کا حصہ کہاں سے ہے حصہ کہاں سے پہلے آپ مر جائیے پھر اس کا حصہ ہوگا آپ پہلے مرے نہیں نیے وراثت کا سوال زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوتا بھائی بیٹا کہتا ہے میرا جائداد میں حصہ دو کہاں تیرا حصہ ہی نہیں ہے کس نے کہا تیرا حصہ ہے پہلے باپ مرے گا یا ماں مرے گی یا جو بھی مرے گا تو پھر اس کا حصہ پیدا ہوگا تو وسیعت وراثت جو ہے مرنے سے پہلے کوئی وراثت نہیں ہے یہ بات سمجھ لیجئے اچھا دوسری بات وسیعت کے سلسل میں بتا دوں اچھا حبہ کے سلسل میں پہلے بات بتا دوں حبہ جو ہے اگر اولاد میں حبہ کر رہے ہیں اے دلو بین اولادکو اولاد میں برابری ضروری ہے ایک بیٹی کو پنچ دولے دیے ہیں بیٹے کو بھی پنچ دولے دیجئے دوسری بیٹی کو بھی تیسری بیٹے کو بھی چوتھے بیٹے کو بیٹی کو تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا اس کو پنچ مر لے گا پلوٹ اس کو پنچ مر لے گا پلوٹ اس کو پنچ مر لے گا پلوٹ اس کو پنچ مر لے گا اولاد میں زندگی میں کوئی چیز دے رہے ہیں آپ برابری ضروری ہے اگر برابری نہیں ہوگی قیمت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا حدیث کیا ہے اے دلو بین اولادکو اچھا اب آجائیے وسیعت کے بارے میں wil کے بارے میں تو نمبر ایک وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی ایسا نہیں ہو سکتا میری تمام جہداد میں بڑے بیٹے کو دینے کی وسیعت کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کر بھی دیں اسٹیم پیپر بھی لکھ دیں اس کی کوئی دو کھوڑی کی قانونی حیثیت نہیں ہے دو کھوڑی کی کوئی اس کی شرح حیثیت نہیں ہے وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی غیر وارث کے حق میں ہو سکتی جس کو حصہ نہیں مل رہا ہے کوئی پڑوسی ہے کوئی دور کا رشتہ دار ہے کوئی نوکر ہے یا کوئی اسلامی ادارہ ہے کوئی جماعت ہے کوئی تحریک ہے اس کے حق میں آپ وسیعت کر سکتے ہیں وسیعت کے لئے دوسری شرط یہ ہے ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں ہو سکتی تو لازمًا لازمًا وراست اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہی ہو سکتی آخری آیت میں سورہ نسا کے ون سیونٹی سکس میں کلالہ کے احکام بیان کیے گئے حضرت ابو بکر صدیق میں کلالہ کی وضاعت کرتے ہیں فرمایا یہ ایسا کیس ہے جس میں نہ اوپر ایک آدمی ہے مر گیا اس کی اوپر بھی کوئی وارث نہیں ہے یعنی باپ دادا پردادا اوپر کوئی نہیں ہے ماں دادی نانی اوپر کوئی نہیں ہے اور نیچے بھی کوئی نہیں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی نیچے بھی کوئی نہیں ہے اوپر بھی ایسے کیس کو کلالہ کہتی ہیں اس صورت میں پھر کیا ہوگا جائدات جو ہے وہ بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم ہوگی یا پھر چچاؤں میں پھوپیوں میں تقسیم ہوگی پھر اس میں سائیڈ کی طرف جائے گی اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے تو سائیڈ پر اس کی تقسیم